عمر بن عبدالعزیز عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے اے لوگو بچپن میں شیر و شاری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا میں نے علم حاصل کیا جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبدالملک سے عشق ہوا میں نے اس سے شادی کی اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو رازی کروں گا ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں چار پانچ سال کے بعد ان کی وراست میں حکومت آ رہی ہے اور تین برعظم پر حکومت ہے اور ایسا روب دب دبا ہے بنو امیہ کا کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا اور یہ بندہ دو سال دو مہینے تین برعظم میں زکات لینے والا کوئی نہ بچا تین برعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا تین برعظم میں ظالم کوئی نہ بچا تین برعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں اب امتحان ہے میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو اپنے حق معاف کرو فاطمہ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی سیاسی لحاظ سے سیاسی دادا مروان بادشاہ باپ عبد الملک بادشاہ بھائی ولید بادشاہ دوسرا بھائی سلمان بادشاہ تیسرا بھائی حشام بادشاہ چوتھا بھائی یزید بادشاہ اور اپنا خامن بادشاہ سات نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی سیاسی سیاسی فاطمہ کہنے لگیں عمر میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی جاؤ میں نے اپنے سارے حکم آف کی پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں دو سال دو مہینے میں وہ میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں لیٹائے انہیں غسل کی ضرورت نہیں پیش آئی مسلح پہ بیٹھتے اور روتے 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 وہیں سو جاتے اور روتے روتے وہیں سے اٹھتے اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا کیسے استعمال کیا سارے مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا تنخواہ پہ آگئے عید کا موقع آیا بچوں نے ماں سے کہا بارہ بچے تھے بچے بچے تھے ہمیں کپڑے لے کر دو عید آ رہی ہے ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لے رہے ہیں یو بیلو فاطمہ کے پاس عمر تین برعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں ماں جی عید آ رہی کپڑے تو لے دیں اببہ سے کہیں اببہ سے بات کرتے ہوں اببہ تو شریف لائے خزانے لبالب بھروں ہیں گندم کے ڈھیر کی طرح کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں میرے پاس تو پیسے کوئی حضرت فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کروں مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا روں گی ارے اپنی تاریخ پڑھو صرف ڈرامے نہ دیکھتے رہ جاؤ صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ اور بھی دکھہ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا وہ نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاہم اپنے غلام ہاں بھئے مزاہم ہمیں بچوں کے کپڑے چھائیں تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں امیر بن عبدالعزیز سر جھکایا اٹھے گھر گئے فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتے اپنی تاریخ تو دیکھو عید کا دن آگیا خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھاتے تھے نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے سارے سردار سرداروں کے بیٹے اولا پوشاک اولا لباس ملنے آ رہے ہیں ملنے آ رہے ہیں ملنے آ رہے ہیں تھوڑے جبا دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے از عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھیں تو ذرک برک پوشاکیں اپنے بچوں کو دیکھا ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈپ ڈپا گئیں آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلا تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کے دیئے ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک ان سے بھی چار آتھ آگئے تھے ان سے پہلے ہی فوت ہوگئے تھے کہنے لگے اببا جا آپ کو مبارک آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے آپ کو مبارک آج ہمارا سر بلند ہے ہم شرمندہ نہیں ہیں ہم شرمندہ نہیں ہیں انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں دولا جاتا آج کا میرا دیس کمالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعرف کروانے کے لیے پچاس لاکھ کی گھڑی لیتا ہے چھے لاکھ کا جھتا لیتا ہے آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ دس لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ دس لاکھ بڑا ہے ارے میری بیگ تو دس ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا اوہ میرے دوست تو دو ٹکے کا نہیں ہے اگر تو دس لاکھ کے جوتے اور پچاس لاکھ کی گھڑی سے پچاس لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے ارے اس دھوکے سے نکلو برینڈڈ برینڈڈ کہاں جا رہے ہو جب تم اپنی ساتھ میں بے قیمت ہو تو رب زل جلال کی قسم تمہاری گھڑیاں تمہارے بیگ تمہاری گاڑیاں تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑا نہیں سکتے آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی گھر میں تشریف لائے کہلیں کہ فاطمہ کچھ پیسے ہیں میرا انگور کھانے کو چیچا اوف 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 فاطمہ رونے لگیں فرمایا میر المومنین خزانہ تو بھرا پڑا ہے ایک درم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو ایک درم لے کے انگور خرید لے تو تڑا پٹھے فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا میرے بھائیوں جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو جو دن رات جووے شراب میں پھنس چکے ہو کیسے اللہ کے سامنے سرخ روح ہو کر کھڑے ہو گئے فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا نہیں دی ایک رات گھر میں تشریف لائے بچیاں بیٹیاں موں پہ موں پہ ہاتھ کپڑا رکھا دوپڑتا رکھا موں پہ اور بات کریں آپ نے پوچھا کیا ہوا تمہیں یہ موں پہ کپڑا کیوں رکھتی ہو تو تو خاموش ہو گئی لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی کہا امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچھا پیاز دوڑ کے اس سے روٹی کھائی سالہ جب پھنی مسردی دائل ہی کوئی نہیں ہے پیاز کچھے پیاز نہ روٹی آئی تا ساڑھا مزدور جڑا کوئی نہ کوئی چٹنی بنا بند ہے ترائے برعظم دے بات شادیاں دیاں کچھے وسلانا روٹی بیٹیاں کھان دیاں اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو کرو پار کسے میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کسے تو عمر بن عبدالعزیز فس بے ہچکیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچیوں نہ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں اور میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا